آؤ شہریار آؤ دیکھو تمہاری بیوی نے کتنے کتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں جس پر شہریار بولے کہا کہ آخر آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھو یہ لو تم اپنی زبانی خود ہی سن لو یعنی کہ ساری بات جیسے ہی کھل کے سامنے آتی ہے تو دردانہ کہتی ہے کہ اس چیز کی ثبوت بھی ہے میرے پاس اور گواہ بھی موجود ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اور حل بھی یہی ہے کہ اس لڑکی کو فوراں سے فوراں یہاں سے نکالا جائے تاکہ کوئی انصاف ہو سکے جس پر فاکرہ کہتی ہے کہ مجھے اس معاملے پر پڑی سنگینی سے سوچنا پڑے گا کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ لڑکی واقعی میں سچ بول رہی ہے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ صرف اور صرف اپنا گھر بچانے کے لیے یہ ایمل اور اینی دونوں مل کر اتنا بڑا دھوکہ دیں گی ہمیں لیکن وہ سب سمجھانے کی کوشش تو کہہ رہے ہیں کہ ان سب میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تھا